سلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ تو خیرے سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شہری بیٹس لوگ دوستو کل کی طرح آج بھی بہت ہی زیادہ سردی ہے اور یہ دیکھیں آپ آج بھی جو ہیں آسمان پر پورے بادلوں کا راجر کہیں سے بھی آج ایک مند کے لیے بھی آج بھی سورج نہیں نکلا جس کے وجہ سے بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ فرنڈو کی کیار کرنا اس والے موسم کے اندر بہت ہی زیادہ مشکل ہے سارا دن ان کے لیے جو ہمیں تیمپریچر مینٹین کرنے کا نظام کرنا پڑتا ہے تاکہ انہیں کسی طریقے سے ٹھنڈ نہ لگے اگر انہیں ٹھنڈ لگ جائے گی تو ایک بیماروں نے دوستو سارے پرندے بیمار ہو جائیں گے اور ہمارا سارا کا سارا سیٹ اپ ڈیمیج ہو سکتا ہے اس لیے دوستو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ نا تو اس والے ٹھنڈ والے موسم کے اندر ہم اپنے پرندوں کی زیادہ سے زیادہ کیار کر سکیں وہ بھی خوش رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بھی خوش رہ سکیں کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں یہاں پر کبھوں کا بہت ہی زیادہ راج ہے جنہوں نے ہمیں ڈیسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے وہ دیکھیں سامنے اس والے درخت کے اوپر تو سب سے زیادہ کبھے جو ہے نا اسی والے درخت کے اوپر رہتے ہیں جو آپ کو سامنے کلیا نظر آ رہے ہوں ہیں جنہ والے کبھوں نے ہمارا جینہ حرام کر کے رکھا ہے اور ہمیں اور ہمارے پرندوں کو نے بہت ہی زیادہ ڈیسٹرب کیا ہوا ہے کیونکہ دوستو شام کھانے کا ٹائم ہوئے ہیں ان سب کو دیکھ لیں بھوک بہت زیادہ لگی اور یہ میرے پاس آگئے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں بہت ہی زیادہ بھوک لگی تو یہ آرام سے میرے پاس آچکے ہیں اور اب شام کسانہ دیتے ہیں ساکہ ام کے شور سے ہمیں آزادی مل چکے ورنہ انہوں نے سارا سار پہ اٹھائے ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھالی میرے ہاتھ کو کھانے کو آیا ہے موسیقی 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 دوستو ہم نے یہاں سے کور نہیں اٹھایا کیونکہ اندر ہمارے جو دوسرے والے پرندے ہیں انہوں نے بھی سادی لات سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارے لاب برٹھ اور ہمارے بجیز اور خوش خبری دوستو یہ تھی کہ ہمارا جو میل کو بودھا ہے انہوں نے انڈو کنسپٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اور یہ اچھے سے اب اپنے انڈوں کو انکیوپیٹ کر رہے ہیں اس چیز کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور انشاءاللہ کچھ آنے والے جنہوں میں ان کے بچے بھی آ جائیں گے اور ان کے بچوں کا بھی مجھے دیس ابری سے اندوزار ہے کیونکہ یہ میرے سات اپ پہلی چیز ہے جنہوں نے انڈ دیا اور اپنے بچے نکالے دوستو ہمارے گھر سے ہمارے پرندوں کے لیے روٹی کے ٹکڑے بن کر آ چکے ہیں جو کہ ابھی ہم نے ان کے لیے بنائی ہے سارے پرندوں کو یہ نہیں پتہ چل چکا ہے کہ میرے پاس روٹی کے ٹکڑے آ چکے ہیں اب یہ سارے میرے پاس آ چکے ہیں تو اب انہیں سب کونہ روٹی ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد انہیں سب کو دانہ بھی ڈالا جائے گا دوستو آج دوسری زفہ میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ جب ہمارے روزو ہے نا یہ بھی ہمارے دوسرے والے پرندوں کے ساتھ یہ دیکھیں روٹی کے ٹکڑے کھانا اس نے انہیں شروع کر دی ہیں پتہ نہیں یہ شاید پہلے سے وہاں کھاتی ہوگی لیکن مجھے انہوں نے صرف بائل چکن کا بتایا تھا میں اسے بائل چکن ہی لکھلاتا تھا لیکن جب یہ باہر گھومنے لگی ہے تو یہ دوسرے پرندوں کے ساتھ جو ہی میں روٹی ڈالتا ہوں یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے کھانا بھی شروع ہوگی ہے یہ تو ایک اچھی بات ہوگی ہمارے لئے ہم اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹکن بوائل ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے بھی کھلیں گے لیکن یہ اچھے تھے اور پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہوں دیکھیں دوستو یہ جو آپ کو ہوا میں بہت ہی اچھے 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 نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے نیبرت کبوتر ہیں جو کہ بہت زیادہ اوپر ہوا میں اٹھتے رہتے ہیں اور ہم آ رہے ہیں وہ تو یہاں پر یا اسفل دیوار بیٹھ رہتے ہیں یا اسفل دیوار کے اوپر دیکھیں ابھی بھی ایک بیٹھا ہوا ہے یہ ابھی تک میچہ نہیں آیا دوستو زیادہ سرد ہونے کے وجہ سے ہم نے نا جو ہمارے ٹرکی بڈ جو اسفل کیج کے اندر تھا ہم نے یہ بھولی بھولی بچھا دیا تاکہ وہ ٹھنڈے فرش پر نہ بیٹھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں گے دوستو یہ جو ہیں یہ آپ کو سامنے پیٹھے نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے جو کبوتروں کے گھر کے لیے ہیں تاکہ وہ اچھے سے ان کے اندر نیسٹنگ کر کے اپنے بند اور جو ان کے اندر اور بچے ہوں گے اس کے اندر دیں اور اس والے کیج کے اندر دوستو ہماری مرگیاں ہوتی ہیں مرگیاں اور ہمارے جو بیونا فاول اور بتخیوں وہ اس والے کیج کے اندر ہوتی ہیں اور اس والے کیج کے اندر ہوتا ہے دوستو ہمارے روزو اور یہ ہے ہمارے روزو کے سونے کی جگہ سیفٹی روم کو گرم کرنے کے لیے دوستو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر آگ جلانا شروع کر دیئے اور جو لکڑیاں یہاں پر پڑی ہیں وہ لکڑیاں بھی اس والے جگہ کے اندر لگا دوں گا تاکہ آپ اچھے سے جل جائے اور پیرا یہ جو ہمارے پورا سیفٹی روم ہے یہ اچھے طریقے گرم ہو جائے ہمارے بارڈ یہاں پر سکون سے رہتے ہیں دوستو ہمارے اس والے کبوتر کے پیر نے بھی ایک دوسرے کو اپنے چونس سے دانہ کھلانا شروع کر دیا ہے تو یہ اس چیز کا سائن ہے کہ اب یہ والے ہمارے کبوتر ہیں یہ بھی انڈے دینے قریب ہیں تو اسی وجہ سے میں ان کے نیسٹنگ باکس لگانے کی تیاری زیادہ بہت جلد کر رہا ہوں انشاءاللہ آج میں ان سب کی جس کے اندر وہ ان کے نیسٹنگ باکس لگا دوں گا تاکہ یہ آسانی سسٹر میں بریڈ کرسکیں اور انڈے دے سکیں اور پھر ان کی جو سزاد ہے بہت زیادہ ہو جائے اس والے کیاری کینر دوستو میں نے جتنے بھی آپ لوگ کو سبزیوں کے کونپلیں دکھائی تھی وہ سب کے سب چھاؤں کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں کیونکہ اس وجہ جیسے سائیڈ پر ہے وہاں استیوار کے وجہ سے بہت ہی زیادہ چھاؤں ہوتی ہیں کبھی کبھی سورج کی کرنے یہاں آتی ہیں تو اس سائیڈ اس کیاری کیاری کینر جو بھی سبزیں تھی وہ سارے کی ساری ہو جائے ہیں ساری کونپلیں ختم ہو چکی ہیں اور پاکی جو یہ والی سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ والی جو کونپلیں آپ لوگ کھائی بھی نظر آ رہی ہیں یہ سب کے سب جو ہے نا یہ ہماری مرگی ہیں اور ہمارے مور ہیں ان سب کی مہربانی ہیں یہ دیکھیں ان والی کیاریوں کے اندر آ جاتے ہیں ان ساری جو ہماری سبزیں ان کو اوپر اوپر سے کھار لیتے ہیں یہ دیکھیں اب دیکھیں یہ ہماری روز ابھی میرے پیچھے پیچھے اس فیڈ پر آ گیا ہم جتنا بھی ان سے پر اپنے سبزیں کو پروٹیک کر رہے ہیں لیکن یہ تھیر بھی کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں کل ہے دوستو تھسڈے اور تھسڈے کو ہمارے جو علاقہ ہے یہاں پر لگتی ہے منڈی انشاءاللہ کل میں جاؤں گا منڈی اور وہاں سے انشاءاللہ جو بھی نیو برڈ ملے گا انشاءاللہ وہ میں لے کے آؤں گا اور جو باقی میں جو منڈی کے اندر جو بھی برڈ ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں تو ملیں گے انشاءاللہ کال ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ